موسیقی پہلی پرواز سے آج جمعے کی صبح قومی دارالکومت پہنچے ہندوستان کا آپریشن اجے کے تحت پہلی پرواز آج جمعے کی صبح چھے بجے کے خریب قومی دارالکومت پہنچی اور ہوائی اڈے پر مرکزی وزیر راجیو چندر شیکن نے تمام دو سو بارہ ہندوستانی شہری جو اسرائیل میں جنگ کے درمیان فسے تھے ان کا استقبال کیا وزیر نے تلویب سے دہلی واپس آنے والے تلویب سے بھی بات چیت کی دو سو بارہ افراد کے ساتھ خصوصی پرواز جمعے رات کو تلویب سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی تھی اسرائیل فلسطین تنازے کے بارے میں سوالات کی بہت چھار سے خطاب کرتے ہوئے جو گوشتہ ہفتے ہماز گروپ کے تلویب پر راکٹ حملوں کے بعد بڑھ گئے وزیر دخارجہ کے ترجمان ارندم باکسی نے کہا کہ حکومت کی اولین توجہ وہاں فسے ہوئے اٹھارہ ہزار ہندوستانیوں کو واپس لانا ہے ہماری توجہ ان ہندوستانیوں کو واپس لانا ہے جو اسرائیل سے باہر آنا چاہتے ہیں وہاں اٹھارہ ہزار ہندوستانی ہیں جن میں تلوہ بھی شامل ہیں انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جنگ زدہ اسرائیل سے ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن اجید شروع کیا ہے جس کے ذریعے آج جمعے کی صبح دو سو بارہ ہندوستانی دہلی پہنچ چکے ہیں اسرائیل اور فلسطینی جنگ جو گروپ ہماس کے درمیان جاری جنگ کا اثر ہندوستان میں بھی نظر آنے لگا ہے حال ہی میں علیگر یونیورسٹی میں کچھ لوگوں نے فلسطین اور ہماس کی حمایت میں مانچ کیا تھا جس کو لے کر اتھار پردیش کی یوگی حکومت نے اب پولیس کو سخت ہدایتیں جاری کی ہے یوگی حکومت نے حکم دیا ہے کہ اسرائیل اور ہماس جنگ میں ہندوستانی حکومت کے موقف کے خلاف کسی بھی بیان یا سرگرمی کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے اتھار پردیش کے وزرالہ یوگی حدیتیں نات نے تمام ازلا کے ڈی ایم کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوراتری اور آنے والے تہواروں کے حوالے سے میٹنگ کی اس دوران وزرالہ یوگی حدیتیں نات نے افسران کو واضح ہدایت دی ہے کہ اسرائیل جنگ میں ہندوستانی حکومت کے خیالات کے خلاف کوئی سرگرمی نہ کی جائے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران وزرالہ یوگی حدیتیں نات نے اسرائیل فلسطین تنازے کا ذکر کرتے ہوئے پولیس افسران کو چوکس رہنے کی ہدایت دی اور کہا کہ تمام پولیس کپتان اپنے علاقے کے مذہبی رہنماوں سے فوری طور پر رابطہ کریں اس معاملے میں حکومت ہند کے خیالات کے خلاف کوئی بھی سرگرمی خبول نہیں کی جائے گی کسی بھی قسم کے پاگل بیانات کہیں سے بھی جاری نہیں ہونے چاہیے خوہا وہ سوشل میڈیا ہو یا مذہبی مخامات اگر کسی کی طرف سے ایسا کرنے کے مضمون کوشش کی گئی تو اس کے خلاف فوری کاروئی کی جائے اخلیتوں کے ساتھ جڑنے کی اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے اتہ پردیش میں بی جے پی نے صوفی سمباد مہا ابھیان شروع کیا ہے جس کے تحت اس کے رہنماں علماء اکرام اور مساجد کے ایمہ ساتھ ہی درگائوں کے متولیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اتہ پردیش بی جے پی کے سربراہ بھپندر چودری نے پارٹی دفتر میں صوفی سمباد پہل میں شرکت کی کہا کہ پارٹی ذات پات پر برادری کی پرواہ کے بغیر سب کے ساتھ رابطہ خائم کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ غریب ترین غریبوں کو فائدہ پہنچے خیال یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حکومتی پرگرام اور پالیسیاں سب تک پہنچے اور اس طرح ہم نے اب یہ پہل شروع کی ہے جس کے ذریعے ہم علماء اکرام اور دیگر لوگوں سے رابطہ خائم کریں گے جیسا کہ بی جے پی کے دور میں پالیسیاں معاشرے کے ہر طبقے کو پورا کرنے کے لئے تیار کی جاتی ہے انہوں نے یہ بات کہی بی جے پی کے اخلی دیونگ کے سربراہ جمال صدیقی نے کہا کہ ریاست میں تقریباً دس ہزار چھوٹے اور بڑے مغبرے ہیں ان مقامات کے فیصل سازوں سے رابطہ خائم کرنے کے لئے پارٹی نے تمام اجلا میں صوفی مہم کے لئے ایک انچارج اور پانچ شریک انچارج مقرر کیے ہندوستانی محکمہ مسمیات نے آج جمعے کو اگلے چار دنوں کے طوران جمعہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر بارش اور بربباری کی پیشگوئی کی ہے اور کسانوں اور مسافروں کو احتیاط بڑھتنے کا مشورہ دیا محکمہ مسمیات کے ڈائریکٹر سونم لٹس نے آج جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ جمعہ کشمیر میں جمعہ کو موسم بنیادی طور پر صاف رہے گا اور شام تک عبر آلود ہو جائے گا جمعہ کشمیر کے بکھرے ہوئے مقامات پر رات کی طرف اونچی جگہوں پر بارش یا بربباری کا امکان ہے چودہ سے سترہ اکٹوبر تک موسم اسی طرح رہنے کی پیشگوئی کی ہے فصلوں کی گھڑائی چودہ سے اٹھارہ تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے انچیپی کی کارگزار ستر اور رکھنے پارلیمنٹ سپریہ سولے نے ہماس ازرائیل جنگ پر موضی حکومت کے موقف کو تشویشنا خرار دیتے ہوئے اس پر گفتگو کے لئے آل پارٹی میٹنگ طلب کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اندرہ گاندی اور یہاں تک کیٹل بحاری واجپائی کے دور میں بھی ہندوستان کی خارجہ پالیسی ازرائیل فلسطین تنازع کے تعلق سے بلکل واضح اور شفاف تھی کہ فلسطینیوں کا جائز حق ان کو ملنا چاہیے اور گفتگو کے ذریعے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے یہ انصاف اور زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کرنے والا موقف تھا جس کی پوری دنیا میں ستائش بھی ہوتی تھی لیکن موڈی حکومت نے سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں بلکل مختلف موقف اختیار کیا ہے وہ ہمارے لئے تشویشناک ہے سپریہ سولے کے مطابق اسی لئے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب خارجہ پالیسی کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے اتنا بڑا یوٹن لیا جا رہا ہے تو اس پر سب سے پہلے گفتگو ہو جائے اور آل پارٹی میٹنگ سے بہتر کون سا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں تمام پارٹیوں کے لیڈران اس سنگین مسئلے پر اپنی اپنی رائے دیں اور حکومت ان کی روشنی میں اپنی خارجہ پالیسی مرتب کریں ملک میں مساجد کی تنظیم آل انڈیا رابطہ مساجد نے فیصلہ کیا ہے کہ اتنا پردیش کے زلہ یودھیا کے دھنیپور میں تعمیر کی جانے والی مجویزہ مسجد کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دا کانفرنس میں اعلان کیا گیا اس میں مختلف مسالی کے تمام سینئر علماء نے شرکت کی بھارزیندہ پارٹی لیڈر حاجی عرفات شیخ کی پہل پر یہ کانفرنس منقید کی گئی دھنیپور مججد کا مقام صدیوں خدیم بابری مججد سے تقریباً 22 کلومیٹر دور ہے یاد رہے کہ ایودھیا میں واقع بابری مججد کو 6 ڈسمبر 1929 کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے مقام پر اب رامندی تعمیر کیا جا رہا ہے جو انقریب مکمل ہو جائے گی شیخ نے بتایا کہ نومبر 2019 کے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے مختص کردہ مقام پر تعمیر کی جانے والی نئی مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہوگی یہاں نو ہزار مسلی بشمل پانچ ہزار مرد اور چار ہزار خواتین بے ایک وقت نماز ادا کر سکیں گے مسجد کے پورے کامپلیکس اور اضافی ارازی ہمارے اپنے وسائل سے خریدی جا رہی ہے جہاں طبی تعلیمی اور سماجی سہولتیں بھی دستیاب رہیں گی ملک کے حالات اور آئین پر منڈلاتے خطرات کے پیش نظر مشن سیوہ کانسٹیٹیشن کے خومی کنوینر مولانا توقیر رضا کان اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ محمود پراچا نے آل انڈیا مسلم مہا پنچائت آئیندہ 31 اکٹوبر کو دہلی میں بلانے کا فیصلہ کیا ہے یہ تعلیم انہوں نے ایک پریس کانفرنس منقض کرتے ہوئے بتائیے محمود پراچا نے کہا کہ ملک کے حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں آئین پر خطرات منڈا رہے ہیں اور فلسطین کے معاملے پر حکومت کا رخ ثابقہ رخ سے برقس ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدل و انصاف اور عزت کی لڑائی لڑی ہے اس میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے محمود پراچا نے کہا کہ ہم سب کی لڑائی لڑیں گے خواہ وہ دلیت مسلمان ہو عیسائی ہو سکھ ہو OBC ST ہو یا SC ہو محمود پراچا کے مطابق ہم یہاں پندرہ فیصد ہیں اس لئے ہم نے اس کا نام ہم بھارت کے مسلمان نام دیا ہے اس مسلم مہا پنچایت کا مقصد جہاں خوف و حراس کے ماحول کو ختم کرنا ہے وہیں رہنماؤں کو ایک ساتھ مل کر مسائل اٹھانے کی طرف متوجہ کرنا ہے جلنگانہ اندقابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لئے نوٹ کے استعمال کا روجان عام ہو چکا ہے کوئی بھی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ دولت کے استعمال کے بغیر ہی انتقابی مہم چلائے گی برسر اقتدار بی آر ایس نے گوشتہ دو انتقابات میں دولت کے استعمال کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اب جبکہ تیسری مرتبہ برسر اقتدار آنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے ایسے میں بی آر ایس نے ووٹ کے بدلے نوٹ کے علاوہ اسکیم کے بدلے ووٹ کے منصوبے پر عمل آوری شروع کر دی ہے حکومت کی جانب سے حالی عبرسوں میں عمل کی گئی فلائی اسکیمات کے استفادہ کنندگان کو ووٹ میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی چیف نشک کے چندر شکراؤں نے انتقابی حکمت عملی کے ماہرین سے مشاہورت کے بعد تمام امیدواروں کو ہدایت دی ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اپنے حلقے جات میں سرکاری اسکیمات کے استفادہ کنندگان خاندانوں سے ملاقات کریں اسیملی انتقابات کے لیے تین نومبر کو نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور اسی دن سے پرچا جات نامزدگی کے ادخال کا آغاز ہوگا بی آر ایس کا عیدت نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچا نامزدگی کے ادخال تک سرکاری اسکیمات کے تیس لاکھ خاندانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے ملاقات کا مرحلات مکمل کر لیا جائے پارٹی کو یقین ہے کہ تیس لاکھ خاندانوں سے کم از کم ایک اور ووٹ بی آر ایس کو حاصل ہو سکتے ہیں جو تلنگانہ میں ہیٹرک کے لیے کافی ہوں گے حکومت نے جن اسکیمات کے استفادہ کنندگان کو ٹارگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں ریتو بندو خرض معافی دلید بندو بی سی بندو مینورٹیز بندو شادی مبارک کلیان لکشمی کسانوں کے خرض معافی مشن بھاگے ریتا اور آٹی سی کے حکومت میں ان ضبام جیسے اقدامات شامل ہیں شہر حدرباد میں یونائٹڈ مسلم فورم نے فلسطینی علاقے غازہ پر اسرائیلی جاریت اور بربیریت کی مضمت کی اور تمام انصاف پسند شہریوں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا فورم کے ذمہ دران مفتی صادق مہیدین فہیم صدر مولانا خالد صیف اللہ رحمانی مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی مولانا میر قطب الدین علی چشتی جناب زیاہ الدین نیر جناب سید مونیر الدین احمد مختار جنرل سیکریٹی مولانا زہیر الدین صوفی مولانا محمد شفیق آرم خان اور دوسروں نے بیان جاری کرتے ہوئے حکمتہ ہن سے مطالبہ کیا کہ غازہ میں اسرائیلی حملوں کی مضمت کریں حملوں میں سائنکروں افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں دوستوں سے زیاد کم سین وہ شیرخوار ہیں تقریباً دو لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اسرائیل گوشتہ پچھتر سالوں سے بربریت کر رہا ہے اور اس کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے غازہ کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا جہاں عوام بنیادی سہولتن سے محروم ہیں فورم نے آلینیا مسلم پرسنل آبورٹ کے موقع کی تائید کی اور وزیراعظم نے اندرمودی کے ردعمل کو ظالم کی تائید کے مترازف خرار دیا فورم نے فلسطینی کاس سے ہندوستانی عوام کے اظہار اگانگت کو دہرایا ایم اکرام اور خطیب صاحبان سے اپیل کی گئی کہ جمعے کے روز خدبات میں مظلوم فلسطینیوں کے کاس سے عوام کو واقف کرائیں اور ان کے حق میں خصوصی دعا کریں فورم نے شہدہ کے لیے مغفرت اور متاثرین کے لیے راحت کی دعا کے علاوہ خنوت نازلہ کا احتمام کرنے کی اپیل کی تلنگانہ میں انتخبات کے اعلان کے بعد ایکشن کمیشن نے ریاست کے کئی آئی ایس آئی پی ایس عوضہ داروں کے تبادلے عمل میں لائے انتخبات کو شفاف اور غیر جانب دارانہ بنانے پولیس کمیشنر حیدر آباد ورنگل اور نظام آباد کمیشنر کا تبادلہ کر دیا تھا جبکہ ازلہ کے آٹھ سپریٹینڈنٹ پولیس کا تبادلہ کر دیا گیا ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمان نے ریاستی انٹیلیجن سربراہ انیل کمار کے حمراج ایک اجلاس منقب کیا جس میں پولیس عوضہ داروں کی فیرز تیار کر کے چیف سیکریٹر کے حوالے کیا سمجھا جارہا ہے کہ کمیشنر حیدر آباد کے لیے کئی عوضہ دار دوڑ میں ہیں لیکن حکومت نے بعض عوضہ داروں کے نام تجویز کیے ہیں جن میں محیش ملیدھر بھگوت شیکہ گویل اور وکرم جیت مان شامل ہیں اسی طرح پولیس کمیشنر نظام آباد ورنگل کے لیے دو دو ناموں کا فیرز تیار کی گئی ہے اور آٹ ازلا کے سپریٹرین پولیس کے لیے بھی بعض نام تجویز کیے گئے ہیں حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانیق آقیل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آنڈرہ پردیش نے جمعے کے موقع سے فلسطینی ایوام کے لیے تمام امن پسند ایوام سے دعاوں کی اپیل کی ہے اپنے بیان میں مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ غازہ میں ستتحال بچ سے بتر ہو چکی ہے اسرائیلی وحشیانہ و صفاکانہ بمباری نے ہزاروں مربع مل علاقے کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تمام اظالم کی حد پار کر دی ہے معصوم بچوں اور عورتوں کی چیخوں نے سارے علاقے میں کوہرہ مچا دیا ہے اسرائیلی فوجی دریندے انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں دن ہو یا رات گھڑوں میں اچانک گھوچ جانا اور معصوم مجبور اور نیحتے فلسطینیوں کو شہید کر دینا معمول ہو گیا ہے زخمیوں سے ہسپیٹلز بھر چکے ہیں ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں ایک ہفتے سے جاری بھیانک بمباری اور جان لے واہ اسرائیلی حملوں کے بعد اطلاعات کے مطابق غازہ کی صورتحال اب مزید بھیانک اور بچ سے بتر ہو گئی ہے برگی کے بار بار بند ہو جانے سے غزائی اشیاء ناکارہ ہوتی جاری ہے اسرائیل کے جانب سے خوراک پانی اور برقی کی سربراہی روک دیا جانے کے بعد لاکھوں ایوام جس پریشانی کے عالم میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا لوگ اپنی چھتوں سے محروم ہو چکے ہیں ہزاروں امارتوں کو بمباری و گولہ باری سے کھنڈوروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے معصوم بچے عورتیں اور دیگر ایوام بمباری کی آوازوں سے ناقابل بیان حد تک خوف زدہ ہیں مولانا جعفر پاشا نے ملت اسلامیہ کو جھنجورتے ہوئے اپیل کی کہ وہ خدارہ نمازوں کے پابند ہو جائیں اور ہر نماز کے بعد اور بطور قاض نماز جمعہ کے بعد اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لئے دعاوں کا احتمام کریں اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اپنے گھروں اور جہاں بھی دینی استعمال ہوتے ہیں تمام ہی مقامات پر رخ تنگے دعائیں کی جائے حالت نشے میں گاری چلانے کے دوران پکڑے جانے والے افراد کی گاری کا ہر راج کیا جانے والا ہے ٹرافک پولیس کے ہوتے داروں کے مطابق حالت نشے میں گاریاں چلاتے ہوئے ایک سو ساٹھ افراد میں سے پچیس کو جیل کی سزا سنائی گئی ساتھ کو سماجی خدمات کے لئے معامور کیا گیا تھا اور تین ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کیا گیا ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں پکڑے جانے کے باوجود حاضر ادالت نہ ہونے پر انہیں نوٹیس جاری کی گئی باوجود اس کے انہوں نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا جس پر ان کی گاریوں کو ہر راج کرنے کا انتباہ دیا گیا علاوہ حالت نشے میں پکڑے جانے کے وقت بعض افراد اپنے گاریوں کے اصل دستاویز رکھ کر گاریاں رکھ کر چلے گئے ان کی جانب سے بھی ردعمل ظاہر نہیں کیا گیا جبکہ بعض افراد کا پتہ تبدیل ہو گیا ہے پولیس نے حالت نشے میں گاریاں چلاتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد سے کہا ہے کہ وہ مطالقہ ٹرافک پولیس سے روجو ہوتے ہوئے دستاویز پیش کر کے چالان کی رقم ادا کرنے کے بعد گاریاں لے جائے بس صورت دیگر ان کی گاریوں کا حراج کر دیا جائے گا دیسٹرک الیکشن آفیسر وہ کمیشنر جی ایچ ایم سی رونالڈ روز نے واضح کیا ہے کہ دیواروں پر تحریریں ویڈیو اشتہارات کے ساتھ گاریوں کی گشت اجتماعی ایس ایم ایس اور ریڈیو چینل پر اشتہارات کے ٹیلی کاسٹ کے لیے پیشگی طور پر دفتر دیسٹرک الیکشن آفیسر سے منظوری لی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اشتہارات کی اشتہارات کے لیے بھی خبل ازی منظوری حاصل کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مختلف اخبارات پرینٹ الیکٹرانیک اور سوشل میڈیا میں پیڈ نیوز پر نظر رکھنے کے لیے جی ایچ ایم سی کے ہیڈکورٹرز میں سی پی آر او سیکشن میں میڈیا سیٹیفیکشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے رونالڈوز نے کہا ہے کہ کمیٹی کے سدن نشین ڈسٹرک الیکشن آفیسر بنائے گئے ہیں اس میں سینئر صحافی جی ایچ ایم سی بھی سی پی آر او اور جوائنٹ کلیکٹر ہیدر آباد کو جگہ دی گئی ہے یہ کمیٹی انتخابات کے دوران میڈیا کے خلاف ورزیوں پر نگرانی رکھے گی الیکٹرونک میڈیا سیٹیلائٹ چینلز اور مقامی کیبل نیٹ ورکس پر گشت کرنے والے تمام خصم کے سیاسی اشتہارات کے لیے پہلے سے اس کمیٹی سے منظوری حاصل کرنی ہوگی